بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دو منٹ صرف آپ کے درخواست کرتا ہوں سب سے پہلے عصیب صاحب آپ کا شکریہ مجھے آپ نے پھر موقع دیا پھر موقع دیا یہاں دوستوں میں حاضر ہونے کا عامل ناصر صاحب آپ کا شکریہ جناب غوری صاحب آپ کا شکریہ اکرم غوری صاحب بنی شاہ صاحب آپ کا شکریہ عصیب صاحب میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ مسائل کی تقسیم انصاف کی بنیاد پہ کریں گے جہاں مسائل زیادہ ہیں مسائل بھی زیادہ ہی سب سے وہاں سے جائیں گے مجھے جتنے فنڈ ملے ہیں حکومت سے یہ جو ہماری تین یونین کاؤنسلوں کی پٹی ہے سب سے زیادہ فنڈ آپ کے سی وریج وارٹر سپلائی کے لیے رکھے گئے ہیں پورے این ایس اچھا پیس پلائے ہیں اللہ حماد عزر اللہ حماد عزر صاحب اے آپ سے میں یہ بھی جانتا ہوں میں پچھلے تیس چالیس سال جن لوگوں کو آپ نے منتخب کیا انہوں نے دوبارہ پیچھے مڑ کے ان علاقوں کا وزٹ نہیں کیا جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہاں پہ مسائل بہت زیادہ کٹھی ہو گئے ہیں لیکن پوری امامداری کے ساتھ ترجیحی بنیادوں پہ سب سے زیادہ آپ کے علاقے کو ترجیح دیں گے کیونکہ سب سے زیادہ مسائل ادھر ہے میرے پورے ہلکے میں چھپیس یونین کاؤنسلیں ہیں لیکن یہ تین یونین کاؤنسلیں جو کٹھیاں میں موجود ہیں سب سے زیادہ مسائل ادھر ہیں اور ترجیحی بنیادوں پہ جتنے فنڈ پورے ہلکے کے لیے ملیں گے انشاءاللہ تعالی سب سے زیادہ فنڈ آپ کے علاقوں کو دیے جائیں گے آپ کے مسائل کو ترجیح دی جائے گی اور ایک ایک کر کے پوری مانگاری کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے مہینوں میں سالوں میں یہ آپ کے ایک ایک کر کے مسائل ہم ٹھیک کریں گے یہ وہ علاقہ نہیں ہوئے گا جو دوہزار اٹھارہ میں ہمیں ملا تھا دوہزار تئیس میں جب آپ کے پاس انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی موقع دیا جوبارہ ووٹ مانگنے آئیں گے تو دوہزار تئیس میں اس علاقے کے کافی مسائل حل ہوئے گے انشاءاللہ پاکستان تہری کے انصاف پاکستان تہری کے انصاف میرے دوستان اب علاقے کے مسائل سے ہٹ کے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ نے مجھے اپنے ووٹ کی طاقت سے منتخب کیا کہ آپ کی نمائندگی کر سکو اور اللہ نے جتنی میرے میں جتنا بھی میرے میں حوصلہ دیا جتنی قابلیت دی اس کا میں پوری امانداری سے آپ کے ووٹ کا احترام اور اماند کو پورا کرنے کی کوشش کر پاکستان میں بھی میں نے لیکن ہم بھی فورم پہ بھی لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا مافیا ہمارا مقابلہ مافیا سے ہے جن سے ہمارا مقابلہ یہ سیاستان نہیں ہے یہ مافیا ہیں درائم پیشہ لوگ ہیں اور ان کی شاخیں آپ کی گلیوں محلوں میں بھی موجود ہیں میں ان کا مقابلہ اپنے قائد وزیر کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو کے ایوان کے اقتداروں میں کر رہا ہوں لیکن ان گلیوں محلوں میں آپ نے مقابلہ کرنا ہے اس مافیا کا اور جتنی دیر آپ کا بازو میرے ساتھ ہے ان گلیوں میں محلوں میں تو یقین مانے ہم کبھی کسی بڑے مافیا سے کسی ملتشمن ناصر سے نہیں ڈریں گے میں یہ بھی یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں میں آج پراجے تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں میں دوہزار تیرہ میں بھی یہاں سیلیکشن لڑا تھا اور گنتی کے لوگ ہمارے ساتھ تھے میں آج ان کارکنوں کو پاکستان طریقہ انصاف کے خراجے تحسین پیش کرنا ہوں آپ نے جب اس علاقے میں پاکستان طریقہ انصاف کا پرچم گاڑا تھا تو لوگ آپ کا مزاق اڑاتے تھے کہتے تھا یہ روایتی سیاستان نہیں ہے یہ الیکشن نہیں جیت سکتے آج آپ نے دیکھا کہ صرف اس علاقے میں نہیں لہور، کراچی، کوئٹا، پشاور، اسلام آباد ہر جگہ الحمدللہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت ہے اور یہ وہ تبدیلی ہے جس کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک تیسری متفادل صاف ستری کی حادث پاکستان طریقہ انصاف زندہ 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 ادا کرنا چاہتا ہوں کہ سخت حالات میں عزیز صاحب عزیز صاحب میا عزیز صاحب میا عزیز صاحب بڑے بڑے علاقے کے یہ بڑے 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 جو برج تھے یہاں پہ آپ نے پوری دلیری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور پاکستان طریقہ انصاف کا پیغام اس علاقے کی گلی گلی محلے محلے گھر خب تک پاکستان طریقہ انصاف عمران صاحب میا عزیز صاحب میا عزیز صاحب اور انشاءاللہ اللہ میں چند ہفتوں میں دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں گا جب ہم وٹر سپلائی کی سکیمز کا یہاں سے آغاز کریں گے ارشاد ڈوگر صاحب آپ کا شکریہ اور یہاں پہ جتنے ہمارے کارکنان ہیں ان سب کا میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہماری ذمہ داری ہے اس گلی میں ہر گلی ہر محلے ہر گھر جا کر ہم نے اس علاقے کو سوارنا ہے اس علاقے کو باقی لاہور کے مقابلے کے بہتر بنانا ہے انشاءاللہ یہ ممکن ہے یہ ممکن ہے اس کے لئے میند درکار ہے اور انشاءاللہ ہم پوری امانداری سے یہ میند کریں گے اس علاقے کو ترجیحی بنیان پر اسی طرح وسائل دیتے رہیں گے آپ سے کبول کی